موسیقی موسیقی ناؤسکار بول کے لئے بازات ہیں تیرے اور میں جانتا ہوں کہ آپ کس خبر کا انتظار کر رہے ہیں آپ اس خبر کا انتظار کر رہے ہیں کہ بحار میں دوسرے چہرن کا مددان ختم ہو چکا ہے اور جن چورانوے سیٹوں پر کل مددان ہوا اس میں بڑھت کس کو حاصل ہے اس سوال کا جواب میں بس کچھ دیر بعد آپ کو دینے والا ہوں مگر اس سے پہلے دوستوں کل جو ہوا اس پر میں آپ کا دھیان کھیچنا چاہوں گا بول کلپ آزاد ہے تیرے بول سبا اب تک تیری ہے پردھان انتری ناریندر موڈی نے پھر اپنا وہی پرانا راگ علاپا ہے پھر وہی بھارت ماتا کی جائے پھر وہی جائشوری رام یعنی کہ پردھان انتری ناریندر موڈی یہ NDA تو جیت رہی ہے نا کم سے کم آپ کا پورا پرچار تنتر تو یہی بتلان کی کوشش کر رہا ہے تو پھر بحار کے چناؤوں میں جائشوری رام کے نارے کے بارے میں کیوں آپ ذکر کر رہے ہیں بھارت ماتا کی جائے کے ناروں میں آپ کو شرن کیوں لینی پڑ رہی ہے یعنی کہ ایک بار پھر چھد مراشتروواد اور دھرم کا سارا بھارتی جنتا پارٹی لے رہی ہے انہوں نے کہا کیا پہلے آپ سنیے اور پھر میں اس کی بیاکیا کروں گا جہار کو جنگل راج بنانے والوں کے ساتھ ہی ان کے قریبی چاہتے کیا چاہتے آپ کو پتا ہے وہ چاہتے ہیں آپ بھارت ماتا کی جائے کے نارے نہ لگائیں سوچئے ہمارا دیش ہماری بھارت ماتا لیکن ایسے بھی لوگ ہمارے سامنے ہیں جو بھارت ماتا کی جائے بولنے سے ان کو بکھار آ جاتا ہے سوچئے چھٹھی مہیا کو پوجھنے والی زرتی پر جنگل راج کے ساتھ ہی چاہتے ہیں کہ بھارت ماتا کی جائے کے نارے نہ لگے وہ چاہتے ہیں آپ جیسی رام بھی نہ بولیں میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ مہا کٹ بندھن میں ایسا کونسا نیتہ ہے جسے بھارت ماتا کی جائے کہنے پر آپتی ہے یا جیشری رام کا نارہ لگانے میں آپتی ہے مجھے لگتا ہے کہ یہ کہیں نہ کہیں بتلاتا ہے کہ پردھان انتری نریندر موڈی نروس ہو گئے ہیں اور جب بھی وہ نروس ہوتے ہیں اور جب بھی وہ راجنیتک تاپمان بڑھانا چاہتے ہیں تب وہ اس طرح کی بیان بازی کرتے ہیں بات یہاں نہیں رکی میں آپ کو بتلانا چاہوں گا کہ مدھبانی میں نتیش کمار کی ایک رالی میں کیا ہوا وہاں پر انہیں پیاز مارے گئے انیانز سے ان پر حملہ کیا گیا وہ ویڈیو دیکھئے اور پھر میں اس کی چرچہ کرنا چاہوں گا میں آپ کو بتلانا چاہوں گا کہ یہ پہلی بار نہیں ہے جب نتیش کمار پر حملہ اس طرح سے کیا گیا ہے کیونکہ ان کی کئی رالیز میں ان کے خلاف نارے لگ رہے ہیں نارے ہی نہیں لگ رہے ہیں نتیش کمار کافی باکھلائے بھی ہوئے ہیں غصہ بھی ہو رہے ہیں اس بات کو لے کر آپ کے سامنے اس طرح کی ڈھیروں مثالیں آئیں ہوں گے مگر اس طرح سے پیاز مارنا انیانز مارنا یہ اپنے آپ میں پرتیاشت ہے اور یہ مت سوچئے کہ اس ماملے کو لے کر جو ہے وہ صرف آر جیڈی سمرتھک جو ہیں وہ اس کے پیچھے ہیں حقیقت یہ بھی ہے کہ نتیش کمار سے بھارتی جنتہ پارٹی کے سمر تک بھی خوش نہیں ہیں مگر مجھے ایک بات کی بہت خوشی ہے کہ اس بات کو لے کر وپکش جو ہے نا وہ سمواد کے سطر کو گرنے نہیں دے رہا ہے کیونکہ جو حملہ نتیش کمار پر ہوا اس پر تیجسوی عادب جو کی مہا گھڑ بندھن کے چہرہ ہیں اور مکھی منتری پت کے تعویدار انہوں نے کیا کہا وہ دیکھی آپ کی سکرینز پر آج چنانوی صبح میں کسی نے آدرنی مکھی منتری شوی نتیش کمار جی کی اور پیاس پھینکی یہ پونڈ تہ نندنیے لوکتانترک اور عوانچنیے ویوہار ہے لوکتانتر میں پرتیرود کی ابھیوقتی صرف متدان میں ہونی چاہیے اور اس کے علاوہ کوئی بھی طریقہ سویکار نہیں ہو سکتا بہت ہی پریپک کورائے وہ چاہتے تو اس کو لے کر تنز کس سکتے تھے کیونکہ ہمیں نہیں بھولنا چاہیے کہ نتیش جی نے جو عمومن نجی حملے نہیں کرتے تیجسوی آدف کے پریوار پر حملہ کیا تھا انہوں نے یہ تک بول دیا تھا کہ جس کے آٹھ نو بچے ہوتے ہیں وہ ہمیں کیا سیکھ دے رہا ہے یعنی کہ یہ حملہ کسی اور پر نہیں لالو پرساد یادف اور ان کی پتنی رابڑی دیوی پر ہے کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ لالو جی کے نو بچے ہیں باوجود اس کے تیجسوی آدف نے ان پر نجی حملہ نہیں کیا مگر جہاں تک سمواد کا سطر ہے انڈیا کا اور بی جے پی کا اس میں کافی گڑ بڑ دکھائی دے رہی ہے پردھان انتری نے ایک بار پھر رام کا سہارا لیا ہے اور بات یہاں نہیں رک رہی ہے دیکھئے میں ایسے راجنی تک چاتور رہ مانتا ہوں چاتورتہ مانتا ہوں سیاست کی کیسے کیونکہ نہ صرف انہوں نے بھگوان شریر رام کا سہارا لیا بلکہ انہوں نے ایک اور بیان دیا تھا کل انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ جس طرح سے بھگوان شریر کرشن نے گووردھان پرود جو ہے اپنی چھوٹی انگلی سے اٹھا لیا تھا اسی طرح سے آپ سب مدد کیجئے اس گووردھان پرودھان کو پرودھان کو اٹھانے کے لیے تو آپ جانتے ہیں کہ بھگوان شریر کرشن کون تھے یادو تھے اور کہی نہ کہی پردھان انتری ناریندر موڈی یادو ووٹرز کو بھی اشارہ کر رہے ہیں اپنے اس بیان کے ذریعے اسے میں راجنی تک شاتورتہ مانتا ہوں اسے میں راجنی تک شاتورتہ مانتا ہوں جو پردھان منتری نے جس کا پردرشن کیا ہے کیا یہ غلط ہے مدہ یہ نہیں ہے دوستوں غلط ہے یا صحیح ہے مدہ یہ ہے جب آپ اس طرح کے بیان دیتے ہیں کہ جنگل راج کی بات کرنے والوں کو بھارت ماتا کیجئے کا نعرہ لگانے میں دکت ہے یا بھاگوان جیشوی رام کا نعرہ لگانے میں دکت ہے تو وہ اپنے آپ میں غلط ہے یہ غلط بیانی ہے اور مجھے ایسا لگتا ہے اس سے بچنا چاہیے دیکھئے پردھان منتری کا ایک سطر ہے اور پردھان منتری سے یہ امید نہیں کی جاتی کہ وہ اس طرح کے بیانات دیں اور اب میں جانتا ہوں دوستو آپ کے ذہن میں سوال ہوگا کہ اس بار چناو کون جیت رہا ہے کم سے کم اس چرن کے جو مددان ہوئے ہیں چورانوے سیٹیں جن پر چناو رڑے گئے ہیں اس پر بڑھت کس کو حاصل ہے تو آئیے اب ہم اس کا جواب ڈھونتے ہیں آپ کے سانے میں کچھ آکڑے بھی رکھنا چاہوں گا اور اس پر آپ کو غور کرنا پڑے گا کچھ تتھے میں آپ کے سامنے پیش کروں گا اور ان تتھےوں کی آدھار پر آپ اپنا نشکرش نکال سکتے ہیں کہ کون جیتنے والا ہے کیونکہ میں جانتا ہوں کہ میرے جو درشک ہیں وہ بہت سمجھدار ہیں مجھے انہیں بتلانے کی قطعی ضرورت نہیں ہے اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں اور میں ہر بار کہتا ہوں کہ میں بھاوششوانی نہیں کرتا کون جیتنے والا ہے نہ میں زمین پر گیا ہوں اور اگر مجھے پتا بھی ہوگا تب بھی میں اس بات کی گھوشنا نہیں کروں گا سب سے پہلے آپ کو اس بات پر غور کرنا پڑے گا کہ یہ جو چورانوے سیٹیں ہیں یہاں پر بھارتی جانتا پارٹی کا پردرشن دوہزار چودہ دوہزار پندرہ اور دوہزار انیس میں کیسے رہا سب سے پہلے غور کرتے ہیں لوگ سبھا چناؤوں میں تو دوہزار چودہ اور دوہزار انیس میں پردھان منتری ناریندر موڈی کی ایک طرح سے لہر رہی ہے ان چورانوے سیٹوں میں لوگ سبھا چناؤوں میں اور وپکش کا مانو یہاں پر پوری طرح سے سوپڑا صاف ہو گیا یہاں کی جانتا نے پورا وشواز جتلایا پردھان منتری ناریندر موڈی میں کیونکہ اس علاقے میں چمپارن بھی آتا ہے سمستی پور بھی آتا ہے اور مزفر پور بھی آتا ہے تو آپ کو یاد ہوگا کہ مزفر پور میں جب انہوں نے اپنی رالی کو سمبودھت کیا تھا تو کافی آشانویت بھی دکھائی دیئے تھے اب نظر ڈالتے ہیں دوہزار پندرہ میں دوہزار پندرہ میں یہاں پہ بھارتی جانتا پارٹی کو گریب 20 سے 25 سیٹے ملی تھی چورانوے میں مگر دوہزار پندرہ میں جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ نتیش اور لالو ایک ساتھ تھے اب ایسے میں ان تین آکڑوں پر اگر ہم غور کریں یعنی کہ دوہزار چودہ اور دوہزار نیس میں بھارتی جانتا پارٹی نے وپکش کا سوپڑا صاف کر دیا تھا دوہزار پندرہ میں بھارتی جانتا پارٹی کو صرف 20 سیٹے ملی تھی ایسے میں اب ہمیں کیا امید کرنی چاہیے دوہزار بیس کے لیے اس لیے آپ کو غور کرنا پڑے گا کچھ آکڑوں پر دوستوں یہ جو چورانوے سیٹے ہیں ان میں جو عطی پچھڑے ورگ ہیں یعنی EBC ان کا آکڑا ہے قریب 40 فیصد آپ کے سکرینز پر EBC کا جو آکڑا ہے وہ قریب 40 فیصد ہے اس کے بعد ان EBC میں جن کا آکڑا 40 فیصدی ہے ان میں قریب 124 سب کاسٹ ہیں یعنی کہ چھوٹی چھوٹی جاتیاں ان EBC کے اندر قریب 124 ہیں اب آپ کو کچھ اور چیزوں پر غور کرنا پڑے گا وہ کیا چیزیں ہیں ایک زمانے میں یہ شخص سورگیے رامویلاس پاسوان چودھا پرتشت لوگوں کے نیتا ہوا کرتے تھے مگر پھر نتیش کمار نے پچھلے پندرہ سالوں میں کچھ سوشل انجینرنگ کی اس کے انترگت انہوں نے دلت میں سے مہا دلت باہر نکال لیا اور رامویلاس پاسوان صرف تین پرتشت کے نیتا بن کر رہ گئے یہی نہیں نتیش کمار کے پیچھے قرمی بھی تھے یعنی کی نتیش کمار کے پیچھے قرمی اور مہا دلت اوپر سے EBC یعنی کی اتے پچھڑے ورگ عمومن یادموں کے خلاف ووڈ دیتا رہا ہے یادم جو کی ایک قسم کی جو ہے بڑی جاتی ہے بیہار کی ایک طرح سے دبنگ جاتی ہے ہم کہہ سکتے ہیں تو EBC ہمیشہ ان کے خلاف ووڈ دیتا رہا ہے مگر کیا اس بار بھی ایسا ہوگا اس کے لیے آپ کو کچھ اور چیزوں پر گوھر کرنا پڑے گا سب سے پہلی بات یہ کی EBC میں ہاتھ سے کام کرنے والے کئی لوگ ہیں یعنی کی کون لوگ ہو گئے کمہار ہو گئے یا پھر جو کارپینٹرز ہو گئے وہ لوگ ہو گئے یہی نہیں ان میں سے کئی لوگ بیہار چھوڑ کر باہر نوکریہ کر رہے تھے اور جب لوگ ڈاؤن کی گھوشنا ہوئی تھی آپ کو یاد ہوگا کہ کئی لوگ سڑک پر چلتے ہوئے مشکلات کا سامنا کرتے ہوئے بیہار پہنچے تھے ای بی سی میں یعنی آتی پچھڑا ورگ میں کئی لوگوں کو اس بات کی ناراضگی ہے کہ اگر جھارکھن میں ہیمن سورین جو ہیں وہ اپنی جنتہ کا خیال رکھ سکتے تھے اگر یوگی آدھتناد بسے بھیج سکتے تھے اتر پردیش کی جنتہ کے لیے جو الگ الگ راجوں میں فسے ہوئے تھے تو نتیش کمار نے اپنی طرف سے ہچک کیوں دکھائی لہٰذا ای بی سی میں نتیش کمار کو لے کر ناراضگی ہے یہی نہیں میں آپ کو یہ بھی بتلانا چاہوں گا کہ تیجسوی آدب نے جو دس لاک نوکریوں کی بات کی ہے اس کی گونج کئی جگہ سنائی دے رہی ہے تو بڑا پرشن جو اتی پچھڑا ورگ ہے جن کی سنکھیا قریب 40 فیصدی ہے ان 94 سیٹوں میں کیا وہ ان دس لاک نوکریوں اور لوکڈاؤن میں مائگرنٹ مزدوروں کے ساتھ جو برطاب ہوا تھا کیا اس آدھار پر وہ ووٹ کرے گا کیا وہ ناراضگی سامنے اُبھر کر آئے گی ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا اب زمین سے کیا خبریں آ رہی ہیں ہمیں اس پر غور کرنا پڑے گا دوستو جو میری تمام پترکاروں سے بات ہوئی ہے جو ان 94 سیٹوں پر نظر ڈالے ہوئے تھے اور خاص کر زمین پر تھے انہوں نے مجھے دو تین باتیں کہیں پہلی بات جیسا کی ہم یہ لگاتار بتا رہے ہیں کہ یہ 94 سی بھارتی جنتہ پارٹی کا سٹرونگ ہولڈ ہے یعنی کی انڈیا کا سٹرونگ ہولڈ ہے سب سے پہلی بات وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مقابلہ بہت قریبی ہے اور مقابلہ قریبی کا مطلب یہ نہیں کہ ایک کو پچاس سیٹیں بھارتی جنتہ پارٹی پلس یعنی کی انڈیا کو ستر سیٹیں بھی مل سکتی ہیں یا بلکل آدھا آدھا ماملے میں بھی آ سکتا ہے مگر میں نے جتنے بھی پترکاروں سے بات کی ہے کوئی بھی ادھک تر لوگ یہ کہا جا سکتا ہے ان 94 سیٹوں میں مہا گٹ بندھن کو بڑھت نہیں بتا رہے ہیں یعنی کی ان 94 سیٹوں میں دعو پر لگا ہے انڈیا کا اگر انڈیا یہاں پر ستر سیٹیں جیت جاتی ہے تو یقین مانیے اس کا سکتا میں آنا تیہ ہے مگر اگر یہاں مقابلہ برابری کا ہو جاتا ہے اور کیونکہ پہلے چہرن میں جو مددان ہوا تھا یہ بتلایا جا رہا ہے کہ اس میں مہا گٹ بندھن کو بڑھت ہے اور اگر یہاں پر مقابلہ برابری کا ہو جاتا ہے تو یقین مانیے انڈیا کو ایک بہت بڑا جھٹکا ملے گا مگر جیسے میں نے بتایا اس وقت کوئی بھی یہ بات نہیں کہہ رہا ہے کہ ان چورانوے سیٹوں میں بڑھت جو ہے وہ مل رہی ہے مہا گٹ بندھن کو میری اپنی رائے یہ ہے جو تمام لوگوں سے بات کرنے کے بعد مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ اب بھی ان چورانوے سیٹوں میں بھارتی جنتہ پارٹی کو بڑھت حاصل ہے اس لیے اب جو تیسرے چرن کا مددان ہے تیسرا اور آخری چرن کا مددان ہے وہ بہت مرنائک ہو جاتا ہے وہ خاصا مرنائک ہو جاتا ہے اور ایسے میں آپ کو ابھی جو بھی کہہ رہا ہے نا کہ فلانا پارٹی سرکار بنا رہی ہے پلیز ان پر وشواس مت کریے مقابلہ بہت قریبی ہے کوئی نہیں کہہ سکتا کہ اس وقت بہار میں کس کی سرکار بن رہی ہے مگر جیسا کہ میں بار بار کہتا ہوں کہ آج سے دو مہینے پہلے ہم یہ لگاتار کہہ رہے تھے کہ انڈیے کو دو سو سے اوپر سیٹے ملیں گی تیجسوی کا سوپڑا ساف ہو جائے گا مگر تیجسوی جو ہے اس ماملے میں لگاتار فائٹ دے رہے ہیں آپ کو ایک اور چیز پر گوھر کرنا پڑے گا ان 94 سیٹوں میں ایک اور چیز سامنے اُبھر کر آ رہی ہے وہ ہے رورل اربن ڈیوائیڈ یعنی کی گرامین سیٹوں اور جو شہری سیٹوں میں یا گرامین علاقوں اور شہری علاقوں میں جو ایک طرح کا دہراب یا بٹوارہ دکھائی دے رہا ہے سوچ کے لحاظ سے بھی لوگ الگ الگ جو ہیں وہ ووٹ کر رہے ہیں اب پرشن یہ ہے کہ یہ کس کے پکش میں ووٹ جائے گا مگر جیسا کی میں کہہ رہا ہوں کہ ان چورانوے سیٹوں میں ابھی یہ کوئی نہیں کہہ رہا ہے کہ مہا گڑ بندھن کو بڑھت حاصل ہے اور یہی وجہ ہے کہ مقابلہ بہت دلچسپ ہو رہا ہے تو دوستو یہ تو تھی بیہار کی بات ایک اور مدہ جس کی میں تورت چرچہ آپ کے سامنے کرنا چاہوں گا کیونکہ آپ میں سے کئی لوگ ٹوٹر پر فیس بک پر مجھ سے لگاتار پوچھ رہے ہیں کہ اس شخص ارنب گو سوامی کی گرفتاری پر آپ کا کیا کہنا ہے تو میں بہت ہی تورت انداز میں اس پر اپنی رائے دینا چاہوں گا سب سے پہلی بات آپ کے سکرینز پر دیکھئے اس پر تمام جو بھارتی جانتا پارٹی کے بڑے بڑے نیتا ہیں خود گرہ منتری آمیت شاہ نے اس پر بیان دی آپ کے سکرینز پر کانگریس and its allies have shamed democracy once again blatant misuse of state power against republic ٹی وی ان ارنب گو سوامی is an attack on individual freedom and the fourth pillar of democracy it reminds us of emergency this attack on free press must and will be opposed اسے امیت شاہ جو ہیں وہ آپات کال بتا رہے ہیں اور یہی نہیں ان چہروں پر گوھر کیجئے پراکاش جاوڑکر سمرتی رانی سبھی نے ارنب گو سوامی کی گرفتاری کی آلوشنا کی ہے رائے گاڑ پولیس نے ان کی گرفتاری کی ہے دوستو میں اپنی رائے یہاں پر دینا چاہوں گا مجھے اس بات میں تھوڑا سا بھی اسمنجس نہیں ہے کہ یہ مہاراشت سرکار کے بدلے کی کاروائی ہے کیوں کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ پچھلے کچھ ایک دو مہینے میں ریا چکرورتی کا ماملہ جو ہے اس میں ارنب گو سوامی کا جو پورا نظریہ رائے خاص کر اس چینل کا وہ مہاراشت سرکار کو ٹارگٹ کرنا چکرورتی کے خلاف ایک نہائی تھی جھوٹا اور غلط پروپیگانڈا چلایا گیا اسے بدنام کیا گیا اس قدر بدنام کیا گیا کہ ریا چکرورتی کو گرفتار کر لیا گیا جبکہ اس کے خلاف کوئی ثبوت نہیں تھے اب اسے رہا بھی کر دیا گیا تو ایک بات سپش ہو جائے کہ ارنب گو سوامی کو صرف اس لئے گرفتار کیا گیا ہے کیونکہ مہاراشت سرکار اس سے ناراضت مگر کچھ سوالوں پہ ہمیں گوھر کرنا پڑے گیا ارنب گو سوامی کو اس لئے گرفتار کیا گیا ہے کیونکہ ایک پریوار کے ایک سدسن نے آت مہتیا کر دی تھی اور ارنب گو سوامی پر یہ آروپ ہے کہ اس نے شخص کو اکسایا کیا ان کے اپنے کوئی ادھکار نہیں ہے جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ دو سال کا ماملہ ہے یہ تو بند ہو چکا تھا تو یہ بند کب ہوا تھا جب مہاراشتھ میں دیویندر فڑنویس کی سرکار تھی جب کیندر میں بھارتی جانتا پارٹی کی سرکار تھی اور آپ جانتے ہیں کہ ارنب گو سوامی بی جے پی سمرتھت پترکار ہے تو ایسے میں اگر اس وقت یہ ماملہ بند کر دیا گیا تو ہمیں حیرت نہیں ہونی چاہیے ہاں یہ ماملہ کھولا بھی راجنیتی کی وجہ سے گیا ہے مگر آپ جو آپ میں سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ ماملہ پورانا تھا بند ہو گیا پھر سے کھولا گیا ہے تو میں آپ کے سامنے یہ دو چہرے پیش کرنا چاہوں گا اور میں چاہوں گا آپ اس پہ گوھر کیجئے پریدرشنی مٹو جیسکا لاغ ان دونوں ماملوں میں گناہگار بری ہو گئے تھے مگر پھر میڈیا کا دباو آیا اور عدالت نے بعد میں جا کر فیصلہ سنائے ان دونوں کو دوشی پایا اس ماملے میں گناہگاروں کو تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ عدالتی فیصلے کے بعد لوگوں کو رہا کر دیا جاتا ہے اور جب کچھ صحیح تتھے سامنے اُبھر کر آتے ہیں یا حالات بدلتے ہیں تو ماملہ پلڑ جاتا ہے اور ہم یہ نہ بھولیں کہ ایک اور شکسنجیو بھٹ 1990 کے ایک ماملے میں اب جا کر جیل میں گیا ہے اور وہ پچھلے کافی عرصے سے جیل میں تو ہمیں اس بات کو لے کر حیرت میں نہیں آنا چاہیے کہ یہ پرانا ماملہ ہے بات یہ نہیں ہے آج کی تاریخ میں جو تمام بھارتی جاتا پارٹی ہمیں آباد کال کی یاد دلا رہے ہیں میں ان کو کچھ پترکاروں کی یاد دلانا چاہوں گا پاون جیس وال جس نے اتر پردیش میں مڈے میل سکیم کیے اندر جو گڑڑ جھالا تھی اس کی بات کی تھی اس کے خلاف ایف آی آر درش کر دی گئی اس کی حالت مشکل کر دی گئی اس کے بعد صدیق کپن کیرل سے قریب تین پترکار آ رہے تھے ہاتھرس میں جو کتھت گینگ ریپ اور ہتیا ہوئی تھی اسے کور کرنے ان کے خلاف دیشدرو اور یو اے پی اے جو دھارائیں آتھنکوادیوں پر لگائی جاتی ہیں ان پر لگا دی گئی یہی نہیں دھول پٹیل یہ گجرات کے پترکار تھے ان پر دیشدرو کا معاملہ درش کر دیا گیا صرف اس لیے کہ انہوں نے یہ کہہ دیا تھا کہ گجرات میں جو مکھی منتری ہیں ان کے کام سے عالا کمان خوش نہیں ہیں اور ان کی جگہ کسی اور کو مکھی منتری بنایا جائے گا اس مددے کو لے کر ان کے خلاف سیڈشن کا کیس کر دیا گیا دھیرو مثال سامنے جب گوری لنکیش کی ہتیا ہوئی تھی میں آپ کو بتلانا چاہوں گا یہ جو تمام پترکار آج کی تاریخ میں ارنب گو سوامی کے معاملے میں رو رہے ہیں نا کسی نے کوئی ٹپنی نہیں کی تھی مگر جیسے ہی کنہیا منچ پر آیا تھا انہوں نے اس معاملے کو نے بوال مچا دیا گوری لنکیش کے مرنے پر کسی کو افسوس نہیں تھا یہی نہیں ارنب گو سوامی کو میں نے خود کئی بار اپنے چینلز پر ادار وادیوں کے خلاف یا جو لوگ بھارتی جنتہ پارٹی کی رائے سے اتفاق نہیں رکھتے یا بی جے پی کے ویروت میں ہیں ان کے بارے میں اس نے مجھے آدھے کارکرم میں کھل کر بول رہا تھا تو بتاؤ دوستوں ایسے لوگوں کے ساتھ کیا کیا جائے یعنی کہ ایک لنچ موب کریئٹ کرنا ایک بھیڑ پیدا کرنا ایسے پترکاروں نے میرے جیسے لوگوں کے خلاف ایک بھیڑ کھٹا کی اور ہمیں بار بار ٹارگٹ کیا گیا ہے جب پترکاروں کی نوکریہ جاتی ہیں جب ان کو دھمکیاں دی جاتی ہیں تو ان میں سے کوئی مونی کھلتا ہے میں کم سے کم آج نیوز کلک کے اس منچ میں بیٹ کر کہہ رہا ہوں کہ ارنب گو سوامی کی گرفتاری راج نیتی سے پریرت ہے مگر ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ آروپ جو ہے وہ آپ رادھک ماملہ ہے کرمنل کیس ہے ایک آتما ہتیا ایک ویکتی کو آتما ہتیا کے لیے اکسانی کا ماملہ ہے ہم اس پریوار کے درد کو بھی نہیں بھول سکتے مگر یہ بھی سچ ہے کہ اگر اس وقت شیو سینا اور بی جے پی کی ساجہ سرکار ہوتی تو یقین مانیے یہ ماملے میں اس ماملے کو نہ کھولا جاتا نہ اس پر کچھ کام ہوتا مگر ہاں ارنب گو سوامی کی گرفتاری راج نیتی سے پریرت ہے مگر جو بھارتی جنتہ پارٹی کی نیتہ آج کی تاریخ میں آپ آتکال کی دعائی دے رہے ہیں لوگ تنتری کی دعائی دے رہے ہیں کرپیا ایک بڑا سا آئینہ خریدیے اور وہ آئینہ اپنے آنکھوں کے سامنے اپنے چہرے کے سامنے رکھیں بول کے لئے آزاد ہیں تیرے میں بس اتنا ہی اب اسار شرما کو دیجئے اجازت نامسکار